اسرائیل اور پلسطین کی جنگ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے کیا قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت آنے لگی ہے دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے بہت ہی انٹرسنگ ویڈیو ہونے لگی ہے آپ دیں اسی ویڈیو اینڈاگ ضرور دیکھنی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے نا وہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو اور بڑی نشانیوں کو ملا دا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دو طرح کی نشانیاں بتائی ہیں جن کے بارے میں فرمایا چھوٹی نشانیوں میں تو ٹائم لگے گا وہ آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہوں گی لیکن جو بڑی نشانی ہیں جس میں دجال آتے ہیں تیسال اسلام آتے ہیں یاجوج موجود آتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آتے ہیں ورلڈ وار آتی ہے وہ ایسے آئے گی کہ جس طرح ایک تصویر کو توڑا نا تو اس کے دانے زمین کے اوپر جتنی تیزی سے گریں گے نا ایک کے بعد ایک نشانی آئیں گی ابھی جو دنیا کی کرنٹ سیچویشن ہے وہ کیا ہے دنیا کی کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی جو چھوٹی نشانی ہے نا وہ تقریبا ساری پوری ہو چکی ہیں جس میں سے تھوڑی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں عرب کے بدو بڑی سے بڑی بلڈنگ کم بنانے کے اندر کمپیٹیشن کریں گے آج دیکھنے دنیا کی سب سے ٹولرس بلڈنگ کہاں پہ ہے دبائی میں اس کے بعد زنا عام ہو جائے گا ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ زنا کتنا عام ہو گیا گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا ہم سب دیکھنے ہیں کہ ہماری شادیوں میں میوزک چل رہے ہیں ڈانس چل رہے ہیں یہ گناہ ہی ہے نا یار اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا اپنی فیملیز میں لوگ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں اس کے بعد مکہ کے پہاڑ گرین ہوں گے ابھی لازٹ یہ دیسمبر میں آپ لوگ دیکھ سکے ہیں کہ مکہ کے پہاڑ کیسے سرسبد و شداب ہو گئے تھے مطلب یہ نشانی بھی پوری کافی نشانیاں ایسی ہیں جو پر قیامت کی چھوٹی نشانی ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں اب جو دنیا کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اسرائیل اور پلیستین میں جو جنگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم پہ اسرائیل کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے یو ایس بیشپ اس کے ساتھ ہے لیکن اسرائیل کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ گراؤنڈ اٹیک نہیں کر سکتے امریکہ نے بھی ان کو وان کر دیا منع کر دیا کہ تم لوگوں کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے یونائٹیڈ نیشنز نے بھی کہا دیا کہ تم لوگوں کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ پھر بھی اٹیک کرتے ہیں تو بہت برا ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو شکست ہنڈر پرسنٹ ہے کیونکہ چائنہ رشیہ اور بھی بڑی بڑی پاورز آ گئی ہیں شامل ہو گئی ہیں جنگ میں اس ٹائم پہ سیچویشن اسرائیل کے لیے بہت خطرناک اور خراب نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نشانیاں بتائیں تھی نا اس میں یہ فرمایا تھا کہ جب جنگیں شروع ہوں گی نا تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی ایک کامیابی دے گا چھوٹی جنگ میں جس میں مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا لیکن ان میں فتح یاب ہوگی کافی مالِ غنیمت بھی ملے گا کافی کچھ ملے گا اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوگی جو کرسٹنز کے درمیان میں ہوگی اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوگی اور وہ ہوگی ورلڈ وار 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کے ایک ہزار بیٹے ہیں نا تو 999 مارے جائیں گے اتنی شدید جنگ ہوگی مطلب حساب لگائیں ہزار میں سے صرف ایک بندہ بچے گا اور اگر ابھی دنیا کی جو سیچویشن دیکھی جا رہی ہے نا اس میں لگ یہی رائے کیونکہ اس ٹائم پہ اسرائیل ہار ہے اتنی پاوز ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد اگر یہ ورلڈ وار ہو جاتی ہے اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے اس ٹائم کے اوپر اس کے بعد دجال نے آنا ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اس کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری دنیا کے اوپر حکومت آنی ہے جس میں پوری دنیا کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی ابھی جو کرنٹ سیچوئیشن ہے اس میں اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اپیرنٹلی تو ساری وہی نشانیاں جا رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی سیا اسے چوتہ سو سال پہلے اور ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ نشانیاں پوری ہیں اور قیامت بہت زیادہ قریب ہو باقی اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہر چیز کا بہتر جانتا ہے لیکن ابھی ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے ابھی ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے ایمانوں کو تھام لینا چاہیے جتنی لاپروائیاں کرنی تھی کال نہیں جتنا ہم لوگوں نے ٹائم ویسٹ کرنا تھا کر لیا اگر سورج مشرق سے نکل آیا تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے تو آج ہی اپنی گناہو والی زندگی سے توبہ کرو اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو سٹرانگ کرو اور ایک بہتر مسلمان بن جاؤ یار ہو سکتا ہے ٹائم بہت زیادہ قریب ہو اس پارے میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی اس ٹائم کے اوپر اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو کیا پتا کس انسان تک یہ ویڈیو چلی جائے اس کی زندگی بدرج ہے اس کا سارا جر کس کو ملے گا آپ کو اور مجھے اور ویڈیو یہاں تک دیکھ لیں تو کومن سیکشن میں استغفراللہ اور اللہ اکبر لکھنا نہ بھولے گا جزاک اللہ